بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ہے ہمارا پریارٹی الگریتم پہ پہلے پریارٹی کا مطلب سمجھ دیتے ہیں کہ ورڈ اس پریارٹی پریارٹی کا مطلب ہم لوگ یہ ورڈ جورنلی لیلی لائف میں بھی یوز کرتے ہیں کہ جی اپنی پریارٹیز سیٹ کر لو مطلب اپنی ترجیحات سیلیٹ کر لو کہ تم کس طریقے سے اپنی لائف کو لے کے چلنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف میں سب زیادہ پریارٹی کس چیز کی ہے ٹھیک ہے تو پریارٹی کا مطلب ہوتا ہے اہمیت ترجی کس چیز کو آپ ترجی دیتے ہو تو پریارٹی الگریتم جب ہم اپلائے کرتے ہیں اس کے اندر CPU شیڈیولنگ کے اندر تو جس پروسس کی پریارٹی ہو زیادہ اس کو ہم لوگ دے دیتے ہیں CPU کی ایکسیکیوشن اب یہاں پہ ایک مسکنسپشن ہے وہ بھی زرہ دیکھ لیں اگر فر ایکسیمپل ہمارے پاس ہے نا پی ون پی ٹو پی ٹری اور پریارٹی ان کیسی سٹ ہوئی بھی ہے ٹین ٹوینٹی د Speech اپنی ایسار پریارٹی سٹ ہوئی بھی ہے اور دوسرے پروسیس ہیں پی ون پی ٹو پی ٹری ان کی پریارٹی سٹ ہوئی بھی ہے ڈیرو ٹین تJamie اب یہ دو کیس اس لحاظ سے آپ لے لیں کہ آپ کو یہ کہا جا سکتے کہ اس کو آپ نے صالف کرنا ہے پریارٹی الگریتم سے اور ہائیس تا نمبر ہائیس تا پریارٹی مطلب سب سے زیادہ اس میں جو priority ہے نا وہ P3 کی ہوگی اور کبھی case ایسا بھی ہوتا ہے وہ اس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ lowest the number lowest the priority مطلب کہ lowest the number highest the priority مطلب سب سے تھوڑے number کی سب سے زیادہ priority ہوگی جس طرح اس میں سے highest priority اس کی ہے لیکن اس case میں highest priority اس کی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ higher number is equal to higher priority ٹھیک ہے جس طرح اس case میں اگر میں کہوں تو اس case میں یہ والا case ہم implement کریں تو یہ سب سے زیادہ priority والا ہے لیکن کچھ cases میں کہتے ہیں lower the number جتنے number تھوڑا ہوگا جس طرح یہ یا یہ یہ والے کیا ہوں گے higher priority والے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے پہلے سے given ہوتے ہیں پیپر میں اگر اس طرح کا آ جائے نا کہ یہ ہے numerical اس کو priority algorithm سے solve کریں اور وہاں پہ لکھا ہے load the number higher the priority تو it means کہ سب سے پہلے جو آپ کو execution کے لئے ملے گا نا وہ آپ کو execution کے لئے پی ون ملے گا ٹھیک ہے سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر condition given ہے کہ load the number higher the priority تو it means کہ سب سے پہلے یہ execute ہوگا لیکن اگر وہاں پہ یہ state case آپ کو دیا ہوئے کہ higher the number higher the priority تو سب سے پہلے یہ execute ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہوگا اس کے اندر اب یہ دوسرے concept بھی لے لیں دوسرے concept کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارے پاس priority algorithm ہے نا یہ دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں یہ preemptive بھی ہو سکتے ہیں اور non-preemptive بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جو priority algorithm ہے وہ preemptive بھی ہے اور non-preemptive بھی ہے آپ کے اپنی مرضی ہے اس کو جس case میں بھی چلا لیں اگر یہ preemptive ہے تو it means کہ اس کے اندر context switching ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر context switching ہوگی means کہ جب ہم لوگ higher priority والا process execution کے لئے ڈالیں گے تو وہ اپنے time quantum کے حساب سے execute ہوگے context switch ہوگے واپس چلا جائے گا ready queue کے اندر اگر وہ case preemptive ہوا تو دوسرا case ہے non-preemptive non-preemptive میں priority algorithm میں سب سے پہلے اس process کو لے کے آیا جاتا ہے جس کی higher priority ہوتی ہے کیونکہ وہ non-preemptive ہیں تو جب تک اپنا وہ burst time complete نہیں کر لیتا وہ واپس terminate نہیں ہوتا یا وہ واپس نہیں جاتا ready queue میں تو جب وہ completely execute ہو جائے تو وہ وہاں سے terminate کر دیا جاتا ہے non-preemptive میں ایک process پورا burst time complete کر کے جاتے execute کر کے جاتے ہیں preemptive میں اس کو time quantum کے حساب سے context switch کر دیا جاتا ہے next process سے priority algorithm میں next process according to the priority آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں یہاں پہ بلکل ویسے جس طرح ہم لوگ last کر رہے تھے example ہم لوگ کر رہے تھے اسی کو ہم لوگ یہاں پہ further execute کر لیتے ہیں کہ دیکھیں چلیں پہلے ہم لکھیں گے priority آگے ہم لکھیں گے process number ٹھیک ہے اس کے آگے ہم لوگ لکھیں گے arrival time آگے ہوگا اس کا burst time اس کے آگے ہم لوگوں نے complete time نکالنا ہے completion time TAT turnaround time waiting time and response time وہی سارا ہے جو ہم لوگوں نے table park کی algorithms کیلئے بنایا exactly وہی بارہ یہاں پہ بن جائے گا اس algorithm کیلئے بھی priority set کر لیتے ہیں خود سے کہ جس طرح 10 20 30 40 ٹھیک ہے چار process سے لیں گے چار process کیا سی ہوں گے P1 P2 P3 P4 arrival time ہوگا 0 1 2 4 for example burst time ہم لوگ کر لیتے ہیں 5 4 4 3 2 number higher the priority Add the number higher the priority جس impacto سے z زیادہ جس چیز جب بھی آپ نے solve کرنا ہوتا ہے اس کے لئے پہلے سے آپ کو case بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا process اس میں execute کرنا ہے تو اب دوسری بات ایک اور چیز یہاں پہ کر لیں کہ ہم لوگ priority algorithm preemptive کر رہے ہیں یا non preemptive کر رہے ہیں let's suppose ہم لوگ کر رہے ہیں preemptive ٹھیک ہے تو preemptive priority algorithm جس کے اندر higher the number higher the priority والا case چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ اس کو execute کرتے ہیں اس کو execute کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا سب سے پہلے ایک second تو اب ہم start کر رہے ہیں اس کو execute کرنا ٹھیک ہے یہ running کیوں ہے ہمارے پاس سب سے پہلا کیا arrival time ہمارے پاس zero سے start ہوتا ہے دیکھیں zero پہ کون آیا arrival time p1 کا ہے جس کی priority ہمارے پاس 10 ہے پہلے والے process کا سب arrival time میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے بھلے algorithm جو مرضی چل رہا ہے arrival time کے حساب سے دیکھیں p1 چل رہا ہے p1 کو چلاتے ہیں اب یہاں پہ بات notice کیجئے گا preemptive ہے لیکن ہمارے پاس time quantum given نہیں ہے جب ہمارے پاس کسی algorithm میں preemptive algorithm میں time quantum given نہ ہو تو ہم لوگ خود سے assume کر لیتے ہیں one unit time ٹھیک ہے time quantum جو ہم لوگ assume کرتے ہیں وہ one unit time ہے جہاں پہ وہاں پہ given نہ ہو تو simple آپ نے time quantum is equal to one unit کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں چلاؤں گی صرف one unit one quantum time تک ٹھیک ہے اب اس کے بعد one جب ہو گیا تو birth time یہاں سے cut کے ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ پہلے مسید تو وہ mistake ہوگی round robin میں تو ہے یہ آپ خود دیکھ کے کہ جائے گا صحیح سے یہاں سے اچھا اس کے بعد اب آگے بات آ جاتی ہے اب arrival time کیا ہو گیا one تو اب ہمارے پاس کون سے دو processes ہیں دیکھیں یہ دونوں processes ہمارے پاس اب اکٹھ ہیں p1 بھی ابھی رہتے ہیں execute کرنے کے لئے اور p2 تو آئے ابھی اب دیکھیں دونوں میں سے کون چلے گا 20 priority بھی اور 10 priority بھی ہے تو ابھی ہم نے گئے ہیں higher the number higher the priority تو پہلے کون سے چلے گا p2 چلے گا اور one بھی آ چکے ہیں ہمارے پاس تو p2 بھی ہم لوگ کیا چلائیں گے ایک time quantum تک چلائیں گے اس کو بھی یہاں سے میں کٹ کے کیا کرنے والی ہوں 3 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس 2 پہ کس نے آنا ہے 2 پہ آنا ہے p3 نے اب دوبارہ سے آپ دیکھیں کس کی ہمارے پاس زیادہ ہیں priority زیادہ p3 کی priority زیادہ اس وجہ سے p3 یہاں پہ چلے گا اور p3 کو بھی میں چلاؤں گی ایک unit time کے لئے یہ ہو جائے گا 3 یہاں سے 3 minus کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 ٹھیک ہے اب آگے کریں 3 پہ کسی نے arrive ہونا ہے یہاں پہ 3 پہ کسی نے arrive نہیں ہونا یہاں پہ اپنی چیز notice کرنے ایسے نہیں لکھتے نا p4 یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے 3 پہ کسی نے بھی arrive نہیں ہونا یہ بات زیادہ رکھے گا 3 پہ جو arrive ہو چکے ہیں 2, 1, 0 ان میں سے دیکھیں highest priority کس کی ہے highest priority آ جاتی ہے ہمارے پاس p3 کی تو it means کہ یہاں پہ کون سا چلے گا p3 ٹھیک ہے ایک unit ہمیں اس کو اور چلا دیا اور یہ ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس 1 تھی اگر یہ سمجھ نہیں آئی بات کیوں دوبارہ ہم نے p3 کو چلایا ہے because of priority number اب آگے ہمارے پاس یہاں پہ 4 4 پہ کسی نے arrive ہونا تھا p4 نے اب جب ہم اس کو comparison کریں گے نا تو comparison میں p4 چلے گا کیوں 30 سے زیادہ 40 کا digit ہے تو اب ہم چلائیں گے p4 اور یہ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس آکے ایک time quantum تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 1 اب آپ نے دیکھنا ہے جب ہم لوگ دوبارہ سے اس کو چلائیں گے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے جو پورا ہے کون کون سے ہمارے پاس ابھی تک process پڑے میں p1, p2, p3, p4 highest priority کس کی ہے p4 کی 40 تو اب کون سے چلے گا p4 ہی دوبارہ چلے گا اور یہ آ جائے گا p4 اور ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کہ band اور یہ ہو جائے گا 0 اب یہ تو ہو گیا ختم بچہ کون یہ 3 اب ان تینوں میں سے highest priority کس کی ہے p3 کی تو کون چلے گا p3 یہ ہو جائے گا 7 اس کو بھی میں کر دیتی ہوں یہاں سے cut اب ان دونوں میں priority کس کی زیادہ ہے p2 کی زیادہ ہے اب p2 تب تک چلے گا جب تک کہ اس کے وہ ختم نہیں ہو جائے تھا کیوں دیکھیں ایک دفعہ میں p2 کو چلاتی ہوں p2 کو میں نے چلایا 8 ہو گیا اب دوبارہ سے وہ دیکھیں کہ priority کس کی زیادہ ہے پھر p2 کی زیادہ آ رہی ہے تو وہ پھر p2 کو چلائیں گے وہ پھر اگلا دیکھے گا کہ priority کس کی زیادہ ہے پھر p2 کی زیادہ ہے وہ پھر p2 کو چلائے گا تو اس طرح p2 کو ہم لوگ اکٹھے چلا دیں گے ایک ہی دفعہ جب اکٹھے ہم چلائیں گے تو ابھی سے یہ 12 تک پہنچ جائے گا اور last پہ ہم لوگ کتنے دفعہ چلائیں گے p1 کو 4 ٹائم چلا دیں گے اور یہ ہو جائے گا ختم ایک ہی دفعہ اس کو دے دیں گے کہ چار ٹائم کانٹم یہ اکٹھے ہی چل جائے ٹھیک ہے تو جب چار اکٹھے چلے گا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 16 پہ یہ ہو جائے گا end ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہمارا ہوتا ہے priority preemptive algorithm ٹھیک ہے جی اب آپ نے completion time دیکھنا p بن کر completion time دیکھیں last پہ کہاں پہ ختم ہوا 16 پہ ختم ہوا p2 کہاں پہ last پہ ختم ہوا 12 پہ ختم ہوا p3 کس پہ ختم ہوا last پہ 7 پہ جا کے ختم ہوا اور p4 کس پہ جا کے ختم ہوا 6 پہ جا کے ختم ہوا ٹھیک ہے turn around time and time بھی نکال لیں جس طرح آپ کو formula بتایا ہے ct-80 ct-80 یہ میں نکال کے پھر آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ دوبارہ سے یہاں سے resume کرتی ہوں ویڈیو تو جو formula's آپ کو بتایا گئے تھے انہیں formula's ہیں آپ نے ان کو calculate کر دینا ٹھیک ہے completion time تو last دیکھنے یہ کب کمپلیٹ ہوا تھا اور ایدھا ویڈیو پاوز کر کے خود دیکھ لیجئے گا ساری calculations اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو formula's ہوتے ہیں اس formula سے آپ نے یہ نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ